ابھی ہولی آ رہی کچھ دنوں کے بعد ہولی ہے میرا خیال ہے سترہ کو ہولی جلے گی اٹھارہ انیس ہولی ہی کھیلی جائے گی ہولی ہے ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے کومن معاشرہ ہے پیغمبر کی داستان ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ پیغمبر جاتے تھے وہ بڑھیا روز آنا کورا ڈالتی تھی اچھا وہ بیمار پڑھ گئی نبی گئے اس کی احوال پرسی کے لیے گئے ہم اسی رحمت اللہ العالمین کو مانتے ہیں اور اس کے باوجود اس دن نکلیں گے ضرور اور اگر کلر پڑھ جائے گا تو لڑنے پہ بھی تیار رہیں گے ارے بھائی جب کسی کا فیسٹیول چل رہا ہے تو نکلنے کی ضرورت ہی کیا ہے اس جگہ سے جانے کی ضرورت کیا ہے اور اگر رنگ پڑھ بھی گیا نا تو دھوکے سے رنگ پڑھ پہ لڑنے والوں رحمت اللہ العالمین کے اوپر جانبوش کے کورا پھیکا جاتا تھا لیکن لڑے نہیں اپنے کردار کو تو بناو مسلمان کہتے ہو رہبر اسلام کو فالو تو کرو مسلمان کہتے ہو اسلام کے لیڈر کو فالو تو کرو پہچانو تو وہ رحمت اللہ العالمین تھا اسی نبی کے پاس اسی نبی نہیں اسلام کے جو پیغام دی ہیں ایک پیغام آج تیرا تاریخ ہے اور سخت جملہ آئے آج مجلسیں بہت ہیں جانتے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے اس لیے کہ عورتوں کی بنائی ہوئی ایک تاریخ عرفہ جس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے اسلام میں تصوری نہیں ہے میں بہت ڈھونٹا رہا کہیں سے کسی چھوٹے موٹے قصہ خانی ہی میں دیکھ جائے وہ بھی نہ دیکھا کسی جگہ پہ نظر آجائے کہیں نہیں دیکھا دیکھیں عیسیٰ علیہ سواب کسی دن بھی کریں بہتر ہے آپ تیرہ کو کریں چودہ کو کریں پندہ کسی دن بھی کریں بہتر ہے لیکن اگر یہ کہ کے کرو کہ اس دن نہ کریں گے تو آتمائیں بھٹکیں گی پورے ایک سال بھٹکتی رہیں گی جس کو حسین کا سہارہ ہو وہ آتمائیں بھٹکتی نہیں ہیں جس کو مولا کا سہارہ ہو وہ روحیں بھٹکتی نہیں ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے کہ پہلے ہی دن وہ زیارت کرانے آتے ہیں کرانے آتے ہیں اور جن کے لیے معصومین زیارت کرنے آ جائیں پھر انہیں گمراہ نہیں ہونے دیتے بھٹکنے نہیں دیتے ہیں عرفہ بس ایک ہے نوز الہج اس کے علاوہ کوئی عرفہ نہیں آپ کو کسی دن بھی کرنا ہے کرو لیکن شریعت میں جہاں داخل کرو کہ یہ حرام کمر علے پہ آ جائے گا میرے والد کا انتقال ہوا ہے بھی کافی دن ہو گئے ایک تالیس میں دن سے علم کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے جانبوش کے نہیں کیا کہ تیرہ کو تو نہیں کروں گا تیرہ اور یقین ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں روحیں بھٹکیں گی انشاءاللہ میرے والد اور جن لوگوں نے بھی سنت کو توڑنے کے کوشش کی ہے ان کی روحیں ہیں بہت مطمئن ہوں گی بڑے اتمینان میں رہیں گے اس لیے کہ یہ سنتیں تو جو بنا دی گئی ہیں شریعت سے منصوب کر دیگی سے توڑ تیرہ سے کہیں بہتر ہے اگر چودہ کو کریں تو امام زمان سے منصوب ہو کے روحوں کے ساتھ برکتیں بھی آ جائیں گی یہ ساری چیزیں ختم ہونے کا دور ہے نہ جانے کہاں کہاں سے یہ چیزیں ہماری شریعت میں داخل ہو گئے ایک سلوات پردے محمد وعالی محمد